موسیقی اسلام علیکم ویویرز آج میں آپ کے ساتھ تندوری چکن بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی تو اس ریسپی کو اند تک ضرور دیکھیں گا اور ضرور شائع کریں گا بڑے مزیدار بنتا ہے عید کی یہ سپیشل ریسپی ہے دعوتوں پر عید پر آپ بنائیں سب ہی اس کو پسند کریں گے تو اس کو بنانے کیلئے سب سے پہلے میں نے ایک کپ یوگرٹ لیا ہے پہلے ہم میری نیشن کا مثالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کپ یوگرٹ لیا ہے گاڑا گاڑا یوگرٹ میں نے یوز کرنا ہے گریک سٹائل کا یوگرٹ میں نے لیا ہے اس میں ایٹ کروں گی ڈرائے مثالیں دھنیا پاودر ایک چمچ لال مرچویں کوٹی ہوئی میں ایٹ کروں گی ایک چمچ ٹیبل سپون میں نے یوز کیا ہے اسی میں ساتھ ہی میں ایٹ کروں گی دو چمچ انار دانے کے کوٹا ہوا انار دانا ایک چھوٹی چمچ میں اس میں حلدی ایٹ کروں گی اور اس ساتھ ہی آپ تندوری مسالہ ایٹ کریں گے میں نے یہاں پر ریڈی مٹ تندوری مسالہ یوز کیا ہے تین چمچ میں تندوری مسالے کے ایٹ کروں گی یہ آپ کو شعب سے آسانی سے مل جاتا ہے تندوری مسالہ ساتھ ہی ایک چمچ میں کشمیری لال میرچ ایٹ کروں گی اس سے اس کا کلر ایک اچھا سا آتا ہے رٹ کلر ایک ٹیبل سپون اس میں میں نمک ایٹ کروں گی آدھی چمچ اس میں میں پیپریکا کا پاؤڈر ایٹ کروں گی اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال لیں ساتھ اس میں میں تھوڑی سی کالی مرچوں کا پاؤڈر ایٹ کروں گی آدھی چمچ اس کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ دینے کے لیے آدھی چمچ میں ایٹ کروں گی تھری ٹیبل سپون میں آئل ایٹ کروں گی ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون اس میں میں سرکہ ایٹ کروں گی وائٹ فینگر ٹو ٹیبل سپون اس میں لہمہ جوز ایٹ کروں گی تمام مسالے کو مچھے سے وکس کی مدد سے مکس کر لیں گے اچھے سے آپ اس کو مکس کر لیں تمام مسالوں کو چکن بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لگ اور تھائی کے پیس لیا ہے آپ چاہیں تو چکن بریس سے بھی بنا سکتے ہیں چکن لگ سے بھی بنا سکتے ہیں اور چاہے تو پورے چکن سے بھی بنا سکتے ہیں میں آج یوز کروں گی لگ اور تھائی کے پیسٹ اس کے لئے میں پہلے میری نیشن تیار کر رہی ہوں میری نیشن ہماری اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے ٹونٹی پیس میں نے لگ اور تھائی کو ملا کر ٹونٹی پیس لیا ہے چکن کے اب ہم اس میں مسالے میں ایٹ کریں گے ان کو میں نے اچھے سے پہلے واش کر لیا تھا اب ہم ان میں کٹ لگا لیں گے تاکہ اس کے اندر بھی اچھے سے مسالے مکس ہو جائیں چوری کی مدد سے ہم اس میں کٹ لگاتے جائیں گے لیک کو بھی ہم کٹ لگا لیں گے اور تھائی میں بھی ہم دو سے تین کٹ لگا لیں گے تاکہ اندر بھی بوٹیاں کے مسالہ چلا جائے آپ چاہیں تو فورک کی مدد سے بھی ان میں کٹ لگا سکتے ہیں میں یہاں پر نائپ کی مدد سے لگا رہی ہوں اچھے سے ہم تمام بوٹیوں کے اس طرح کٹ ٹل لیں گے دونوں سائٹوں پر ہم نے ان کو کٹ لگا لینا ہے تمام بوٹیوں کو میں نے اچھے سے کٹ لگا لیا ہے اب میں ہاتھ میں گلپس پہن کر اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو میں تمام بوٹیوں پر اچھے سے مسالہ ہم لگا لیں گے اور اس کو میں تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھتوں گی اگر آپ اس کو اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر کے رکھیں تو اس کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوگا بہت ہی اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے جتنا زیادہ اس کو میرینیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ اس کو ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو میرینیشن کی ضرورت ہے تو میں اس کو تقریباً تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد اس کو میں آون میں بیک کروں گی اچھے سے ہم تمام بوٹیوں کے دونوں سائیڈوں پر مسالہ لگا لیں گے اور جو ہم نے کٹ لگائے تھے انگلیوں کی مدد سے ہم اس میں ابھی مسالہ برتے جائیں گے اچھے سے جب مسالہ اس میں مکس ہو جائے تو ہم اس کو کور کر کے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تمام بوٹیوں کو اچھے سے مسالہ لگ چکا ہے ہم اب اس کو فریج میں رکھ لیتے ہیں اس کو پکانے کے لیے اب میں اس کو آون میں بیک کروں گی اس کے لیے میں نے بیکنگ ٹریل لی ہے اسے میں ہمیں ٹو ٹیبل سپون آئل ایٹ کیا ہے اور اس کو میں نیچے پھلا لوں گی اس پر اب میں چکن ایٹ کرتی جاؤں گی الگ الگ سے آپ نے ایک ایک بوٹی کر کے پھلا لینا ہے چکن ایک دوسرے کی اوپر نہیں رکھنا ایک ہی کر کے ہم کھلا کھلا رکھیں گے تقریباً دو ٹریل میں اس سے بناوں گی ایک ٹریل میں یہ پوری نہیں آئیں گی تو میں ایک اور ٹریل بھی اس کی کر لیتی ہوں اچھے سے اب ان کو میں نے جوڑ لیا ہے ٹریل میں اب میں ان کو آون میں بیک کر لوں گی دوسری ٹریل میں بھی میں بکیا چکن لگا ڈال لیتی ہوں اور پھر میں ان کو ڈیٹ گھنٹے کے لیے آون میں بیک کروں گی 45 منٹ کے بعد میں اس کو نکال کر اس کی سائیڈ چینج کروں گی اور بکیا کے 45 منٹ میں اس کو پھر سے بکا لوں گی انگیس مارک نائن پر اس کو میں ڈیٹ گھنٹے کے لیے بیک کروں گی اگر آپ کے پاس آون نہ ہو تو آپ اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں نیچے ہلکا سا تیل ڈالیں ٹو ٹربل سپون اور اس کو کور کر کے رکھ دیں ایک گھنٹے کے بعد اس کو آپ سائیڈ اس کی چینج کر دیں اور دوبارہ سے اس کو کور کر کے رکھ دیں تب ہی پتیلے میں بھی اسی طرح بنتا ہے تو یہ آون میں میرا 45 منٹ ہو چکے تھے اب میں ان کی سائیڈ چینج کر کے ان کو دوبارہ سے دوسری سائیڈ سے بھی پکا لیتی ہوں آپ دیکھیں بہتی پیارا اس میں کلر آ رہا ہے دیٹ گھنٹے میں تقریبا یہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں بہتی اچھا سے اس میں کلر بھی آ چکا ہے اس کو میں اب چپس کے ساتھ سرف کروں گی آپ چاہیں تو اس کو چاولوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہتی مزہدار بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ حافظ